موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ روزنہ مشہربین ٹائمز میں آپ کا خیر مگدم دن بر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز تین سالہ کم سن بچی کی اسمت ریزی کے خلاف وادی میں گن و گسے کی لہر پٹن ناربل میرکن بانڈی پورا سنبل ہندوارا اور گاندربل سمیت کئی علاقوں میں احتجاج اور جڑپے سنتالیس فورسز اہلکار سمیت سٹھ افراد زخمی ایک کی حالت نازک تحقیقاتی عمل میں کوئی کھامی نہیں ہوگی لوگ سبر و تحمل کا مظاہرہ کرے دیاجی شمالی کشمیر ملک پورا ترہگام سنبل بانڈی پورا میں تین سالہ معصوم بچی کی بے رحمانہ آبرو ریزی کے خلاف سنوار کو بھی وادی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا جو دران فورسز اور مظاہرین کے درمیان ہوئی پور تشدد جڑپو میں ایک درجن سے زائد مظاہرین زخمی ہو گئے جن میں سے ایک نوجوان کی حالت سر میں ٹیرگر شل لگنے کی وجہ سے نازک بتائی جا رہی ہے ادھر بارہ ملہ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق میرگنڈ چنبل ہرت رات سنگ پورا جپل پل کرپال پورا پائین اور ہانجی ویراخ میں احتجاجی مظاہروں سے نبٹنے کے دوران ایک اسسٹنٹ کمانڈر سمیت سنتالیس فورسز اہلکار بھی زخمی ہو گئے جنہیں مختلف طبی مراکز میں علاج و معالجے کی خاطر منتقل کر دیا گیا ادھر دیاجی شمالی کشمیر محمد سلمان چودری نے سنبھل علاقے کا دورہ کرتے ہوئے یہاں لوگوں کے ساتھ تباہدلہ خیال کیا انہوں نے بتایا کہ واقعے سے متعلق تحقیقات کے حوالے سے کسی بھی مسلحت پسندی سے کام نہیں لیا جائے گا لوگوں کو پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے ڈی جی پی نے بتایا کہ وہ انکاوری کی ریپورٹ حاصل ہونے تک سبر و تحمل کا مظاہرہ کرے سنبھل بانڈی پورا میں پیش آئے شرم ناک واقعے سے متعلق سوائی کمیشنر پسیر احمد خان نے لوگوں کو پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کو جنگی بنیادوں پر فرہم کیا جائے گا جو پیش آیا ہے اس کے لیے میں آپ کے بہدیم سے دو چیزیں ایک تو اپیل کرنا چاہتا ہوں سب کو کہ وہ امنہ امان قائم رکھیں وہ اعتماد رکھیں زلہ اور دسٹرک انتظامیہ پر اور پولیس پر کہ اس کی جلد سے جلد جو ہے ہم کاروائی کر رہے ہیں اس میں شدومت سے کاروائی سے اس میں انویسٹیکیشن ہوگی اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں اور سب کو ایشور کرتا ہوں آپ کے مہدیم سے کہ اس میں جو بھی ہے جسٹس دیا جائے گا ہمارے سسائٹی میں وہ واقعات پیش آتے ہیں لیے سے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے سسائٹی میں وہ واقعات پیش آتے ہیں لیے سے واقعات پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ میں نازبہ حرکتی کو باعتا ہے اور مات خسرت حرکتی جو ہو رہی ہیں مجرم سامنے لانے کے لیے یہاں چاہتا ہوں لیے لوگ خود بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اور اس مجرم کو اور اس ریپسٹ کو ایسی سزا دے کی ابریت رہے دوسرے وہ سب کنٹینیو کیے گئے اچھے آسنے کتی ہے جو ہائے لکھارٹی سے وائی نارٹ وائی نارٹ آر ایڈی جو ہائے لکھارٹی والے ہیں نا ان کو کنٹریکٹورٹی کو سب کچھ پتا ہے لیکن بدکسمی کیسا بدکسمی کیسا مجھے یہ کہ انفورٹنیٹلی they are not able to tackle this issue ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آج جو شاید اکتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں یہ پیش ہیں شاید یہ اکنے ہیں آپ ابرا موڑو دے کو کتنے ہیں اور ہمارے ابھی چار پیچر آئنے والے ہیں جو LOC جنگار خواہرہ سے آئیں گے یہاں پہ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم یہاں میں خالی ایک ریمان کے لئے پہلے آمیں ایڈرلی آپ ایک ریپورٹر ہو میں آپ کو ابھی کہوں گا آج آپ کا آخری دیس ہے what do you will do? same on your profession same on دستک آپ کا آٹومیٹک سیز ہو جائے گا شتیر گورنمنٹ میں کوئی آپ کے ساتھ مطلب نہیں کی ہے آپ مجھے بٹاؤ پیشنیر کی حصول میں کس کے ساتھ مطلب ہوتی ہے یہاں پہ تالے ہر کسی کو ایک ریمان لیا جاتا ہے بتا کے بتائیں آپ کو مطلب ساہرہ پراتے ہیں جیز actually my name is عادل گزر مغلو as i'm a simple representative of contractual teacher extension ہمارے جو main مقصد ہے آج ہم ایک ورود پہ آئے ہیں ہم ناراض ہیں گورنمنٹ سے کیونکہ ہمارے جو ٹرم تھا وہ ہمیں ختم ہوئی تھی ڈین ٹین تھا ہمیں کو ہمیں پورا پتا تھا کہ شاید ہم کو extension over کریں گے اور assurance بھی تھی ہمارے پاس اس کے سارے proof بھی ہے ایک ایک نے کہاں آپ کو continue کریں گے لیکن بعد قسمتی کے ساتھ ہم یہاں پہ ہے پرتاب پارک میں ہمیں تو سکولز میں ہونا چاہیے تھا ہماری main demand یہ ہے as early اگر دو دن میں ہم سکولز میں واپس نہیں گئے پھر جتنے بھی hazards ہوں گے اس کے لئے یہ اسپیشلی کشمیر میں اگر ان کو ہم نے پہلی بار کہاں ہے کہ ہمیں continue کرو تو تاب ہی کیوں نہیں کہاں کہ آپ گھر میں بیٹھو تاب ہم کو انہوں نے پہلے دو مہینے دیئے پھر ڈائی مہینے دیئے پھر ڈیڑھ مہینہ دیا تو اب یہ آپ بتا سر رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے سر سے روٹی اٹھائی گئی جبکہ ہم صدقہ دیتے ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میڈ سیشن میں بچوں کا ہر دن ساتھ ہزار دو سو کلاسز ضائع ہوتے ہیں اور دیرو پیسی ان کے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا سٹا بھلکل ٹھیک ہے تو پیرنٹس کارلکو یہاں پہ آئے سر یہ ایک مین ایشو ہے پلیز اس کو ہائلائٹ کرو آپ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شاید تم کو لگتا ہے کہ یہ اکیلا بندہ کہہ رہا ہے دیکھو ڈیبیٹ چڑھ رہا ہے سائیڈ میں یہاں پہ اتنے لوگ ہیں اور چار سو ٹیچورز اور آ رہے ہیں آج ہم یہاں پہ مہدود ہے کہ ہی ایسا نہ ہو ہم سڑکو میں نکلے سیکٹریٹ مارج کرے کوئی کینڈل مارج کرے اور کوئی وائلنڈ موڈ اٹھائے اس کے لئے زیموار گورنمنٹ